محمد صلی اللہ علیہ وسلم رگڑا کھاتی ہے پتھر پتھر سے رگڑا کھاتا ہے چنگاری اٹھتی ہے لوہا لوہے سے رگڑ کھاتا ہے چنگاری اٹھتی ہے اللہ اللہ سے ٹکر کھاتا ہے تو نور بنتا ہے لیکن وہ نور انگلیوں میں نا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نور بنتا ہے وہ باہر ہے نا اندر تو نہیں ہے نا اسی طرح کی تمہارے اندر اللہ نے ایک تصویب بنائی ہوئی ہے وہ بھی کرتی ہے ٹک 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 وہ جو دل کی دھڑکن ہے جب اس دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں پھر جو اندر رگڑا لگتا ہے دودھ دی ہے جب تک رگڑا نہیں لگے مکھن نہیں بنتا ذکر ذکر ہی ہے کوئی منزل نہیں ہے جب تک اس کے رگڑا نہیں لگے نور نہیں بنتا ہے پھر جو نور بنتا ہے وہ اندر ہی اندر بنتا ہے وہ جو دل کی دھڑکن والا نور ہے وہ سیدھر خون میں چلا جاتا ہے نا باہر نہیں جاتا ہے خون میں جاتا ہے خون سے ہو کے وہ نصر میں چلا جاتا ہے تو نصر سے ہو کے تمہاری روحوں تک پہنچ جاتا ہے نا جب وہ اللہ کے نور ان روحوں میں پہنچتا ہے تو وہ روح میں بیدار ہو جاتی ہیں نا جب وہ بیدار ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتی ہیں پھر تم سوتے رہو گے اللہ اللہ ہوتی رہے گی کبر میں چلو جاؤ گئے وہاں بھی اللہ اللہ ہوتی رہے گی حتی ہے یوم محشر میں جا کے اللہ اللہ ہوتی رہے گی نا جب اس دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی اللہ کا نور اس دل میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے دور بھیجا ہے لیکن اس سے رابطہ دل کے ذریعے اس کا دل اس کا ٹیلی فون بنا دیا ہے کہ جب اس کو ضرورت پڑے گی مجھ سے بالچی کر لے گا ٹیلی فون کو ہن کر لے گا جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کے اندر وہ ٹیلی فون ہے جس طرح زہری میں موبائل ہیں اس وقت تک وہ کام نہیں کرتا جب تک اس میں بجلی نہ ہو اسی طرح یہ جو ٹیلی فون ہے اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک اس میں نور نہ ہو اب بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ بات ہوتی ہے اگر کسی میں نور آ جائے تو اس کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں عرش مولا میں جا کے بات ہوتی ہے بجلی کی رفتار ایک منٹ میں ایک لکھ بانویں ہزار میل ہے اور نور کی رفتار ایک منٹ میں چھے کروڑ میل ہے اب جب تیرے اندرے ٹیل فون لگ گیا پھر تُو نے نماز پری تو وہ نماز اس ٹیل فون کے لئے عرش مولا میں پہنچینا تُو نے تلاوت کری وہ تلاوت عرش مولا میں پہنچینا اتا تُو نے بات کری وہ بات بھی عرش مولا میں پہنچ گئینا اس کو بولتے ہیں کہ نماز مومن کا بہراج ہے اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کا مومن ہی سمجھتا ہے نہیں مومن کی صورت اجرات میں تشریح ہے احرام نے کامیمان لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو گوشت اسلام لائے مومن تب بنوگے جب نور تمہارے دل میں ہوترے گا جب دل میں نور ہوترے گا تب تم مومن بنوگے نا اب قرآن مجید وہ بھی فرماتا ہے میں حدایت ضرور ہوں لیکن میں حدایت ہوں متقیوں کے لئے حوضہ للمتقین میں ان لوگ کے لئے اتاعت ہوں جو پاک ہو چکے ہیں جن لوگ اندر نور گیا وہ اندر سے پاک ہوئے پھر انہوں نے قرآن پڑا تو قرآن ان کے اندر گیا جس طرح وہ مکنہ تیس ہے لوگ ایک اسمیوں کو نسبت ہے پھینکوں کو کھینج لیتا ہے نسبت ہے نا اسی در جب تمہارے اندر نور آئے گا تو ایک مکنہ تیس بن جائے گا تم نماز پڑھو گے تو اس کا نور بھی اندر قرآن پڑھو گے تو اس کا بھی نور اندر یہ تو مومن ہو گیا اب یہ مومن کی بہراج نماز بن گی کہ مومن کی آغاز وہاں جاتی ہے تیریفون کے ذریعے وہاں آباد جاتی ہے خود تو نہیں جاتا ہے اس کے بعد جب وہ تمہارے اندر روئے اللہ اللہ کرتی ہیں اللہ اللہ کے نور سے ان میں پڑش ہونا شروع جاتی ہے اللہ اللہ کے نور سے ان میں طاقت آ جاتی ہے یہ تمہارے اندر ست روئے ہیں نو ان کے خلیفی ہیں سولہ مخلوق ہیں تمہارے ڈانچے میں بندے ہیں ایک مخلوق ہے اس کو نفس بولتے ہیں وہ شیطانی مخلوق ہے بولے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اسیمنڈو پلیت رہاں سے باقی مخلوقیں علوی ہیں نہ نوری ہیں نہ ناری ہیں یہ اب یہ نفس اس کے اندر آیا تو یہ جسم ناپاک ہو گیا نا جب یہ جسم ناپاک ہو گیا تب پاک چیز اس کے اندر کیسے اترے گی اب وہی نفس ہے اس میں طاقت ہے شیطانی طاقت ہے تم رات کو سوتے ہو خواب میں وہ باہر نکل جاتا ہے اس دنیا میں گھوم کے شیطانوں میں گھوم کے پھر واپس آ جاتا ہے اسی طرح تمہارے جو دوسری روئے ہیں جب ان میں نوری طاقت آتی ہے تو وہ نور کے ذریعے اس جسم سے نکلتی ہیں نا پھر جب اس جسم سے نکلتی نہیں ہیں وہ شیطان شیطانوں میں جاتا ہے تو نور نوریوں میں جاتا ہے جب یہ تمہاری مخلوق روح نکلے گی نوریوں میں جائے گی اس وقت دیکھ لے گی نا کہ سارے نبی اور ولی کس کی آگے جھکے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں جاگے جھکے گی نا اللہ خواب روح کسی کی ہے کسی بھی مذہب والے کی ہے کسی بھی فرقی والے کی ہے وہ روشن ضمیر ہو جائے گی نا پھر اس رو کی نماز اس بندے کی نماز وہ کہتے ہیں نا کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے وہی مخلوق عرش مولا میں جاتی ہے نا حضور پا کے پیسے جا کے نمازیں پڑھتی ہیں نا موسیقی موسیقی